اسلام علیکم ناظرین محترم اور بڑی جنگی مشک سے چین کو للکارنے میں لگا ہوا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعد میں آسٹریلیا کو دنیا کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانی پڑی جو کہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں لیکن مشکوں کی شروعات میں آسٹریلیا کے نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ کرٹن نے میڈیا کو بتایا کہ ہم کالنگ ڈانگ ٹونٹی ٹو نامی جنگی مشکے کر رہے ہیں لیکن ان جنگی مشکوں کا مقصد خطے میں موجود اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ہم چین سے جنگ لڑنے یا اس پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن ہم چینی فوج اور حکومت پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کے ایڈونچر کی صورت میں آسٹریلیا چین کو بھرپور اور پوری طاقت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین گرامی یہ آسٹریلیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا اتنے بڑے پیمانے پر طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور چین کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد جس میں چین نے ساؤٹ چینہ سی میں آسٹریلوی جہازوں کو گھیر لیا تھا اس پر میں آپ کی خدمت میں چند ہفتے پہلے ویڈیو بھی پبلش کر چکا ہوں آپ کی سکرین پر اس وقت جو سلائٹ چل رہی ہے اسی طرح مختلف اخباروں کی شہ سرخیوں میں یہ خبر گردش کر رہی ہیں تاہم اس مشن میں امریکہ نے اپنے ایٹمی حملے کی صلاحیت رکھنے والے خطرناک بی ٹو بمبار تیارے بھی استعمال کیے ہیں آسٹریلوی فوج کے تیرمے برگیٹ کمانڈر بریڈ چیلنر نے بیان دیا کہ جنگی جہاز اور فوجی اسلحہ یمپی ساؤنڈ کے مقام پر بھی جنگی مہارت کا مظاہرہ کریں گے اب وہ بات سنیے جس سے آسٹریلیا کو شرمندگی اٹھانا پڑی ناظرین محترم ہوا کچھ یوں کہ امریکی فوج جو کہ اس جنگی مشک میں آسٹریلیوی فوج کو ٹریننگ دینی کی غرض سے حصہ لے رہی تھی اس نے جنگی مشک میں مسلوئی دشمن اور آرٹیفیشل حملے کا مقابلہ کروایا امریکی اور آسٹریلیوی فوج کے درمیان یہ مقابلہ ہوا جو کہ آسٹریلیوی فوج ہار گئی اور آسٹریلیوی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے شرمندہ ہو کر بیان دیا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ امریکہ ہماری فوج کو جدید ہتھیاروں بالخصوص ایٹمی حملے کی صلاحیت رکھنے والے بی ٹو بمبار تیارے پر ٹریننگ دے یاد رہے کہ امریکہ نے آسٹریلیوی کو ایف تھرٹی فائیو جہاز بھی چین سے مقابلہ کرنے کے لیے دے رکھے ہیں اور امریکہ اس مشک میں چینی فوج کے حملے کا کردار ادا کر رہا تھا یعنی اسی انداز میں مسلوئی دشمن بنا ہوا تھا تاکہ آسٹریلیوی کی مشک چین سے مقابلہ کرنے کی پختہ کی جا سکے جبکہ دوسری طرف چینی وزارت دفاع اور فوجی ترجمان نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی فوجی طاقت میں شک کی گنجائش نہیں ہے آسٹریلیا کسی کے بہکاوے میں آ کر ایسی غلطی نہ کر گزرے جس کا بوجھ اٹھانا آسٹریلیا کے لیے ممکن ہی نہ ہو چین دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جو اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی طاقت اور حیثیت رکھتی ہے ناظرین گرامی تائیوان میں امریکی نمائندہ خصوصی نینسی پیلوسی کے دورے پر بھی اور اب آسٹریلیا کے اس اقدام پر بھی چینی عوام اور فوج کا غم و غصہ اس وقت انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب چینی عوام کے ماں بین سوشل میڈیا پر اپنی چینی فوج کے لیے ایک جملہ وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے جنگ کی تیاری شروع کرو جسے ایک دن میں لاکھوں لائک ملے ہیں کیونکہ امریکہ بزید ہے کہ امریکی خاتون ترجمان تائیوان کا دورہ کرے گی ہر صورت میں کرے گی جبکہ چین نے وارننگ دی ہے کہ اگر دورہ ہوا تو چینی فوج حملہ کر دے گی لیکن اب دیکھنا ہے کہ اگست کے مہینے میں امریکی خاتون دورہ کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گی اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی موسیقی